رومیوں نے عیسائی محضب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی انہیں دربدر کیا ظلم کیا ظلیل کر کے رکھا ان کا خطل کیا جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی انہیں لاکھوں کی طرف رکھ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودی کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہے تباہ کر دی گئی اس کے بعد حیث عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کے عزائیت ملی چھ سو سیتیس ہجری میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پندرہ یہودیوں کو بیت المقدس کی عزائیت کے عزائیت دے دی جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پاوندی لگا رکھی تھی عیسائیوں نے یہودی سے حد درجہ بکس کی وجہ سے اس کے اوپر جسے قبط السخرہ کہا جاتا تھا کچھرے کے دھر سے ڈھنک دیا تھا کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں اس چہتان کے اوپر سے کچھرہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج والی رات اس چہتان پر سے برا آسمانوں کے اوپر ہو رہا تھا پھر جب بھی سلیوی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا خطل عام کیا سلطان ایوب رحمت اللہ علیہ کے بیت المقدس فتا کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے لیکن عیسائی ظلم ستم اور زلط و خاری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے انیسوی صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلافی عیسائیوں میں شدت نفرت اور مسالم پھر سے عبورے ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانے کی جرمنی مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے ان کی بڑی تعداد امریکہ برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے اس کے بعد زیونیزم تحریک نے جنم لیا اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لئے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لئے انہوں نے فلسطین کو چنا یہ تحریک یورپ امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا پہلے جنگ عاظم 1914 اسمی سے 1918 اسمی میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے شرازہ بھی کھر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کی قبضے میں آ گئے فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا 1917 اسمی میں بالفورڈ ڈسلیریشن نے برطانیہ کے وزیر خارزہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بالفور کہا جاتا ہے اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منصب کرنے میں مدد دی جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپے ہونے لگی تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوائی متحدہ سے اس علاقے کو مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کہا اقوائی متحدہ نے 1947 اسمی میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کرے اور مشرق علاقہ میں فلسطین عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے جبکہ بیت المقدس اقوائی متحدہ کے کنٹرول میں رہے یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا تھا یہودی نے 14 مئی 1948 اسمی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئی یہ جنگیں 1967 اسمی تک چلی جنگ کے شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے دیئے بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر شام لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا بیت المقدس کا مشرق علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصہ سمیت مقدس مقامات تھے اردن کے قبضے میں تھا یہ صورتحال 1967 اسمی تک قائم رہی 1967 اسمی کے عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پوری فلسطین پر قبضہ ہو گیا مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آگئے